السلام علیکم آج جمعارات ہے اکی سبتمبر سال دوہزار تئیس اسویبو مطابقے چار ربیو الاول سن چودہ سو پنتالیس ہجری پیش مقامی اخبارات سے لیخ ہوئی آج کی سرکھیاں آگاز میں نظر آلتے ہیں ان سرکھیوں پر سکاوسٹ جمہو کے پچیسوے یوم تاسیس کی تقریب زیرات معیشت اور انسانی بقا کے لیے ناغذیر سائنسدان اور یونیورسٹیاں ذرعی نکتے نظر کو اپنائے نئی ٹیکنالوجی اور ذرعی اخترات پر کام کرے لیفنن گورنر سنسکرط کی تمام خالی اسامیاں ایک سال میں پور کی جائیں گی ال جی آٹھ گھنٹے کی طویل بحث کے بعد خواتین ریزرویشن بل لوگ سبحہ میں منظور تمام پارٹیاں بل پر متفق نفاظ کے لیے حد بندی ضروری امیت شاہ گڑول کوکرناک آپریشن اختتام پذیر فوج آپریشن مصدقہ اطلاع ملنے پر شروع کیا گیا تیرہ سبتمر کو پہلا رابطہ ہوا لشکر کمنڈر سمیت دو ملٹنٹ ہلاک اسلاو گولہ بارو زبد چنار کور للدد اسپتال سری نگر میں بڑی سکیوٹی چوک فرضی ڈاکٹر تین دن تک اسپتال میں علاج کرتا رہا ملزم گرفتار تحقیقات شروع سکیوٹی اہلکاروں سے وضاحت طلب ڈاکٹر مزفر آئندہ ماہ سے سری نگر کے لیے پروازے مزید مہنگی ہونے کا امکان نئی چارج کے لیے اے ای آر اے کی مرحلوار منظوری جمہو سے کٹرا کے لیے ایک اور خصوصی ٹرین سرویس انقریب ٹریک ٹیسٹنگ مکمل تعلیمی میدان میں بہترین کار کردگی زلہ سنبھا ساری فیرست کلگام کو دوسرا اور گھنڈربل کو تیسرا مقام حاصل زلہ سری نگر کی کار کردگی مایوس کن فیرست میں سولوے پائدان پر محکمہ باغبانی کی مارکٹ انٹرونشن سکیپ صرف دو سال بعد بند کی گئی وادی میں تباہ شدہ تیس فیصد میوا کا کوئی خریدار نہیں معیشت کے لیے ریڈ کی ہڈی لیکن سرکاری طور پر یہ اکثر نظر انداز میرے دروازے حریت اور جماعت کے لیے خلے ہمارا مقدر نئی دلی کے ساتھ منصرک الطاف بخاری میگڈم بچانے کے عمل میں بے ذابط گیا سترہ حاضر سرویس انجنیریوں کے خلاف انتباہی نوٹس صوبائی کمیشنر نے عید ملاد انتظامات کا جائزہ لیا عقیدت مندوں کے لیے بہتر سہولیات یقینی بنانے کی ہدایت آگے بڑھ کر نظر آلتے ہیں خبرات میں شایع چند دیگر سرکھیوں پر کلچر اکاڈمی کے احتمام سے جشنی مانزبل کا انقاد نصار نسیم کا فن و ثقافت کے تین دلچسپی پر ڈپٹی کمیشنر کا شکریہ نالے سندھ پر گیر قانونی طور تعمیر ہو رہی ہے عمارت منہدیم بانڈی پورا میں ڈپٹی سرپنچ کا اسسٹنٹ لیبر کمیشنر پر حملہ پٹن میں خوشق سالی سے میوہ باغات شدید متاثر علاقے میں لفٹ ایرگیشن سکیم نہ ہونے سے سیب کی فصل کو نقصان بانڈی پورا میں بلاک دیوست تقریب ڈپٹی کمیشنر نے حقیقی مطالبات حل کرنے کا یقین دلایا تشدد سے متاثر خواتین کی امداد بانڈی پورا پولیس نے خصوصی سل کا افتتا کیا جنگلی جانوروں کی موجودگی کے بعد ڈپٹی کمیشنر رامبن کا خصوصی حکم نامہ سولہ کے قریب ہائی میڈل اسکول کو احتیاطی طور پر تاہکم سانی بند رکھنے کا کیا فرمان جاری اتر پردیش میں ٹرین کی زد میں آنے سے نوجوان کی موت پولواما کے مختلف علاقوں میں لمپی وائرس نے پھر سر اٹھا لیا درجنوں مویشی پھر سے اس مرض میں مبتلا ہوائی مویشی پالنے والے پریشان جی ڈی سی بارہ ملہ میں ایک روزہ میڈیا فیسٹیول کا انعقاد بانہال رامبن کے دور افتا گاؤں میں کہر سمانیا آسمانی بیلی کی زد میں آ کر درجنوں بیڑ بکریان حلاق خدمت سینٹر آپریٹروں کا مطالبات کو لے کر ریس کالنی سری نگر میں پھر احتجاج کولگام پولیس کی منشیات مخالف مہم جاری دو منشیات فروش گرفتار کیس درج جنوبی سودان میں پرتشدود جڑپیں کمز کم دس شہری اور سکیوٹی اہلکار از جان ٹنگ مرک بار ایسسیشن کے صدارتی انتخابات ایڈوکیٹ آشک احمد ماغری صدر اور ایڈوکیٹ سید سلیم نائب صدر منتخب اندرونی سڑک رابط خستحال اور ڈرینیج سسٹم لاکارا ہائی گام بارمولا کی آبادی سخت مشکلات سے دو چار پولیس میں تبادلے اور تقروریاں گیرہ ڈی وائی ایس پیز کا تبادلہ نقشبند صاحب رحمت اللہ علیہ میں خواج دگر روایتی جذبے کے ساتھ ادا اب آخر پر یہ سرخی سمات فرمائیے کہ بائی سالہ نوجوان کی مبینہ خودکشی نحال پورا پٹن میں سراسمگی یہ تھی مقامی اخبارات سے لیخ ہوئے آج کی سرخیاں مزید خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اور ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ